ہلو اور ویلکم ٹو فوڈ فائٹ جہاں پہ میں اور آپ مل کر بناتے ہیں کچھ ہلڈی ان ٹیسٹی ریسپیز اور آج کے ہمارے سپر ٹیسٹی ریسپی ہے کیروندے کی چٹنی جی ہاں گوڑ اینڈ کیروندے کی چٹنی میں نے یہاں پہ بنای ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور آرام سے یہ نا ساتھ اٹھ دن تک چلتی ہے فریج میں رکھ کر آپ سٹور کر کے اس کو ڈیلی اپنی میل کے ساتھ کھا سکتے ہو تو فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا کیا چاہیے تو یہاں پہ دیکھو میں نے کیروندے کو نا اچھے سے واش کر لیا اور دو ٹکڑے کر کے ان کے بیز میں نے نکال دیا بیج ہمیں نہیں رکھنے ہیں بیج میں تھوڑی کھڑوارٹ آ سکتی ہے کیروندے جو ہے وہ بہت کھٹے ہوتے ہیں تو میٹھے کا بیلنس آپ اپنے اکوڈنگ کم زیادہ بھی کر سکتے ہو ہری مرچ کاٹ لی ہے میں نے نمک کالا نمک ساتھ میں مرچی ہلدی دھنیا پاوڈر یہ سارے مسائلے لیے ہیں سونف میتھی کالونجی رائی اینڈ چھیرے کا میں نے چھونک لگانے کے لیے یہاں پہ لیا ہے گڑ لیا ہے چینی آپ چاہو تو چینی ڈال سکتے ہو میں گڑ لے رہی ہوں کیونکہ گڑ چینی کے اکوڈنگ مطلب مقابلے اس کے زیادہ ہلدی لگتا ہے مجھے تو بس گڑ اور جو چھونک والی چیزیں ہیں وہ میں نے سائیڈ میں رکھ دی اور کیروندے کو مسائلوں کے ساتھ اس طریقے سے میں تھوڑا کوٹ لوں گی آپ چاہو تو مکسی میں بھی دردرہ اس کو پیچ سکتے ہو بہت میں اس طریقے سے کوٹ کر ہی اس کو بناتی ہوں تو فلیور سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی سی لگتی ہے یہ سبجی یا چٹنی آپ جو بھی اس کو نام دے سکتے ہو ابھی کڑائی میں ڈالیں گے سرسوں کا تیل تیل تھوڑا سا زیادہ لیا ہے اس کے سیلف لائف کے لیے باقی تڑکے کے لیے جو میں نے چیزیں لی تھی وہ ڈال دی تیل میں اور پھر جو چیزیں ہم نے کوٹی تھی وہ جائیں گے تیل کے اندر اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے آرام سے پکنے دیں گے جب تکی جو کروندہ ہے وہ پکنی جاتا حالانکہ یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہے ساتھ اٹھ منٹ میں جو ہے وہ پک کر تیار ہو جاتا ہے پھر بس اس میں کیا کریں گے ہم ڈالیں گے گھڑ اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کا کلر اور کیونٹیٹی جو ہے وہ ریڈیوز ہو گئی ہے کلر چینج ہو گیا ہے اور کیوندہ جو ہے وہ پک کر ریڈی ہے تو میں نے ڈال دیا ہے اس میں یہ گھڑ گھڑ ڈالیں گے تو چاشنی بنے گی اور اس سے یہ تھوڑا سا اور لیکویڈی ہوگا اچھے سے پکانی ہے چاشنی ادھروائز جلدی خراب ہو جائے گی چٹنی تو آرام سے اس کو پکائیں اور جب تک یہ اچھے سے چاشنی جو ہے وہ گاڑی گاڑی نہیں ہو جاتی تب تک اس کو پکا لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہماری کھٹی میٹھی ہلکی سی تیکھی بھی کیروندہ کی چٹ پٹی سی چٹنی بلکل ریڈی ہے آرام سے اس کو تھنڈا کر کے سٹور کریں اگر آپ سٹور کرنا چاہتے ہو تو ادھروائز ویسے بھی کھا سکتے ہو حالانکہ یہ بہت تھوڑی سی کھائی جاتی ہے کیونکہ کیروندہ کچھ زیادہ ہی کھٹا ہوتا ہے اور بس اس کو مار آم سے اس کو تھنڈا کروں گی اور سٹور کر لوں گی اور دیلی اپنے کھانے میں انجوئے کروں گی ای ہوپ آپ کو یہ ریسیپیاں چاہتے ہیں